ملائکتہ صلونا علی النبی یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جور بن عبداللہ الانسوری عن فاطمة الزہرائی عليه السلام بنت رسول اللہ قال سمید فاطمة انها قال دخل علی بی رسول اللہ في بعض الایام فقال السلام علیه یا فاطمة فقلت علیه السلام قال انی اجد في بدن الزعفة فقلت لہو ذکب اللہ عبتاہ من الزعف فقال یا فاطمة تعتین بالکسال يمانیه واتنین به فاتیتوه بالکسال يمانیه فاتیتوه به وصرتو انظر اليه وعیزا وجہه اطلال وکنه البدر في لیلت تمامه وكماله فما كان دل سعطا ویزا بولدی الحسن علیه السلام قد قبل وقال السلام علیکی یا اممہ فقلت علیه السلام یا قرتانی وصمرت فؤادی فقال یا اممہ اینی شم اندکی رایتا تیبتا قاننها رعیحة جد رسول الله فقلت نعمن جدك تحت الكسار فاقبل الحسن نبا الكسار وقال السلام علیکی یا جده ویا رسول الله تأذن لینا ادخل معاك تحت الكسار وقال وعليه السلام یا ولدی ویا صاحب هوزی خد اذنت لك فدحل معاك تحت الكسار فما كان دل سعطا ویزه بولدی لحسین علی السلام قد اقبل وقال سلام علیکی یا اممہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرتانی وصمرت فؤادی فقال لی یا اممہ اینی شم اندکی رائحة تیبتا قاننها رعیحة جد رسول الله فقلت نامی نجتک واخت تحت الكسار فدن لحسین نهو الكسار وقال السلام علیکی یا جده السلام علیکی یوما نطر الله اتأذن لینا اكون معاكم تحت الكسار فقال وعليه السلام یا ولدی ویا شوح یا امتی قد ازلت لک فدحل معه ما تحت الكسار فقبل عند ذا لدی آب الهسن علیکی نابی طالیم وقال السلام علیکی یا بنت رسول الله فقلت علیکی سلام یا اب الهسن ویا امیر المامنین فقال یا فاطمت اینی شم اندکی رائحة تیبتا قاننها رائحة اخی وامن امی رسول الله فقلت نعم فقلت نعم ها وامن وولدیک تحت الكسار فقبل علیکی نهو الكسار وقال سلام علیکی یا رسول الله اتأذن لینا اكون معاكم تحت الكسار قال له علیکی سلام یا اخی ویا وسیع وخلیفت وصائف اللبائی قد ازنت لک فدحو آلیک تحت الكسار سماتت نعم والکسار وقلت السلام علیکی یا بنت رسول الله اتأذن لینا اكون معاكم تحت الكسار قال علیکی سلام یا بنتی ویا بزعاتی قد ازنت لک فدحلت تحت الكسار فلما اكتملت جمیعا تحت الكسار اخذ بی رسول الله بطرف الكسار یا ما بیدریم نیلی السماء وقال اللهم این هاولئی اهل باتی وخواستی وامتی لهمهم لامی ودومهم دامی یعلمني ما یعلمهم ویازنونی ما یازنهم انا هربا لمن اغربهم وسلما لمن صالمهم وادوا لمن اداهم ومحبا لمن اهبهم منهم منی وانا منهم فاجعل سلباتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورزوانک علی وعليهم وازحب عنهم ورزوانک واتحرهم تدهیرا فقال اللہ عزبہ جل یا ملائجتی ویسکان سمواتی انی ما خلط سموات مبنیتا ولا ارز مدحیتا ولو خمرا منیر ولا شمسا مزیع ولو فلقا یدر ولو بہر یجر ولو فلقا یسر اللہ وفی محبتها اولا الخمسا اللہزی هم تہتا الكسا فقال الامین جبرین یو ربی ومن تہتا الكسا فقال عزبہ جل لہم اہل بیت النبو ومعدن الرسال هم فاتم دوابوها وبعلوها وبنوها انی آنسو تربت پر کی پرابار برہ برہو جائے کیلئی جبرنٹس کا برہدن رہدنگ اپنا مقام تمیں دیکھتا ہے اس کو اس قدرون نے امام کے سلام محر کے اللہم حلی میں یہ ایک مثال نے کام یہ خواقیت ہے سنا نو او اور اس طور پر خیصلہ کو پھوچ کرتا ہے اللہ حلی نے اس وقت وقت امام نے رہا کہ ایک والشاہ والشاہ کو جب اس نے ایک گھرنٹی پیچھے وہ آگے تو رہے ہیں وہ یہاں تکیو آپ کے رکھتا نہار ہے پورے اوزہ کلے کا پیار اور گھنٹی ہے میں جنگل میں کھون جاہا ہے یہ کاری میرا بھی اللہ امان کا اللہ کری جاہاں مجھے دے دیں تو اس وقت اس بڑی آنے کے پاس صرف ایک اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے سے ایک مچھر کے پر کے برابر اگر آسو آ جائیں تو اس کی مقام گر آتا خود فرماتے ہیں تو اس کی وجہ آپ کو عرض کر کے اپنے زمان تمام کرنا کہ اس وقت اس بادشاہ پوکا اور پیاس ہے تو اس وقت بڑی آنے کہا میرے پاس تو صرف ایک بکرہ ہے اس نے یہ بکرہ لایا اور اس کو زبخ کی بکرہ زبخ کرنے کے بعد اس کا پہلے اس سے دو اوٹ ہویا اور اس بادشاہ کو دو اوٹ بلائے اور اس بکرے کو زبخ کر کے اسی کا گوش اسے کواب کر کے دے دی جو اس کے پاس سب کچھ تھا وہ بادشاہ کو دے دیا جب بادشاہ نے کہا اب تمہیں کبھی مشکلات وقت آ جائیں تو میرے پاس آ جائیں میں در مشکل حل کروں جب ایک مختصرا جب ایک ایسا وقت آیا فاقع کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے وہ بوریا جب بادشاہ کے پاس پہنچئے بادشاہ نے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے تخص پاس بیٹھ دیا تو اس وقت لوگوں سے پوچھا اب اس نے اس مشکل کی وقت اس نے اس کے پاس بکری سے وہ مجھے دے دی اب اس کا سلح اس کو کیا دینا تو سب نے کسی نے کہا کچھ اور کہا کسی نے کچھ اور کہا تو اس وقت وقت امام نے فرمایا کہ اللہ محلی تو ہی فیصلہ کریں اب اس بادشاہ کو کیا دینا چاہیے تو اس وقت اللہ محلی نے کہا انصاف تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی بادشاہ کے پاس ہے وہ اس بڑیا کو دیا جائے کیونکہ اس وقت اس کے پاس جو تھا وہ بادشاہ کو دے دی اب اس کے پاس جو بھی ہے وہ بڑیا کو دے دے تو اس وقت وقت میں امام نے فرمایا کہ اے اللہ محلی اب کیوں پریشان ہو کس وجہ سے پریشان ہو کیوں امام سے دعاف کرنا چاہتے ہو کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے توحید کو بچانے کے لیے اپنے بتیجے بیٹے بائی اور انسار انوار جو کچھ بھی تھا وحتت کو بچانے کے لیے سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دی اب جو اللہ کے پاس ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے تو خدا وندہ علم وقت کام ہے کیا اللہ محلی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بابہ جلت مجلس ہے اس مجلس میں آنے سے گریز نہ کریں کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص میرے غمگین میں مغموم میں میرے مظلومیت کی وجہ سے مغموم میں اگر کوئی ایک سانس ہی نکالے تو وہ سانس تسبیح میں شمار ہو دو چیزیں تسبیح شمار ہو جاتے ہیں ایک ماہ رمضان میں سانس نکالنا تسبیح ہے اور ایک غمِ حسین میں اگر کوئی سانس نکالے تو وہ سانس بھی کیا ہے تسبیح میں شمار ہے تو خدا وندہ علم ہمارے دعائے ہم سب کی گناہوں کو معاف کرو جتنے بھی مومنین حضرات باہر تشریف ان ماں ہیں یا یہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں گیر کے پاس کھڑے ہیں آپ سے ملتمس ہوں درخواست کرتا ہوں کہ گھروں سے جب آپ آگئے ہیں جسی مقصد کے لیے کہ چلیں ذکر حسین میں جا کے حقِ مودد ادا کریں تو میرے بانی کریں اندر تشریف لے آئے مجلسِ ازار ٹھیک سات بجے ہم شروع کر دیتے ہیں آج بھی سات بج کے سات من پہ حدیثیں ایک سات شروع کر دی تھی آپ بروقت تشریف لائیں تاکہ علامہ صاحب جو ہے ان کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ انہیں ہم ممبر دے دیا کریں جب آپ گھر سے تشریف لے آتے ہیں باہر کھڑے ہونے کا کوئی بھی نہ ہلاکی جواز ہے نہ ویسے کھڑا ہونا چاہیے بارگاہ میں آ جائیں جہاں آپ جتنی دیر بیٹھیں گے وہ وقت آپ کا نیاب اور قیمتی وقت ہے یہاں بیٹھنا بھی سعادت ہے جہاں بیٹھ کے درود پڑھنے کا بڑا سواب ہے کچھ بھی نہ کریں بیٹھے رہیں اس کا بھی بڑا سواب ہے تو باہر کھڑے انہیں کیا کوئی مقصد نہیں بنتا گھر سے آ جاتے ہیں تو بارگاہ میں تشریف لے آیا کریں تاکہ جو پڑھنے والا ہے اسے بھی پتا چلے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھے ہیں جنہیں میں نے سنانا ہے مل کے ناروں کا آواز آپ نے بلاند کر رکھنا ہے تاکہ باہر آواز جائے کہ واقعی ملسے عزاز شروع ہو چکی ہے نارہ تکبیر ماشاءاللہ آپ تھوڑی تداد میں نہیں کافی تداد میں ہیں مل کے آپ نے حالہ کا نام لیتے ہیں نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری حیدری حسینیت 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 یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تار سلوات آپ نے تمام مرہمین کے لیے اور جتنے بھی مومنین و مومنات علی و نویلیلہ پڑھنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں شب جمعہ ہے عظیم رات ہے سب کو ذہنوں میں لا کے تمام کی بلندی درجات کے لیے زیم اور انچی آواز سے باواز بلند سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ ملتمسو نفیس و زاکرین پہر المصائب جناب زاکر سید مظر حسین نکوی آف سیدی و ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں دعا امام خجت خدا بسم اللہ رحمن الرحیم اللہم مالا ہے م اللہ ہوتی ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے ملک حیدری یک زبانوں کے حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات یزید تلانت دعا جہانہ دی سیند دشمن تلانت ملک سلوات سلوات پڑھنا عبادت سارے اگلے پچھلے ملک سلوات پڑھو اللہم جو کون ہے جو آج آ رہا ہے خدا بھی خود مسکر آ رہا ہے ترے شعبان مولا مظلم کربلا دی آمد اور چار شعبان سرکار وفا علمہ والے بادشاہ دی آمد سمجھان دی پی ترے شعبان وارس قرآن وارس قینات حضرت امام حسین علیہ السلام دا ظہور اور چار شعبان معظم سرکار وفا دا ظہور ترے اور چار شعبان دے حوال نال ربائی رزکار رہے ہیں جو کون ہے جو آج آ رہا ہے خدا بھی خود مسکر آ رہا ہے جنہی چار شعبان دا دن زینج نکھڑا ہیں جو کون ہے جو آج آ رہا ہے خدا بھی خود مسکر آ رہا ہے حسین جب بھی سویں جھولے میں ملیکہ آ کر جھولا جھولا جو کون ہے جو آج سو رہا ہے حسین جھولا جھولا رہے ہیں ملکن آ رہا ہے داری پچھلے بولو ہے داری یڑی کند نال چو بیٹھو ہے داری سلوات بوازِ بلان پائنٹن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے اجھے میلے شروع ہوئی گئے تھے انہوں تھک گئے تھے عباسی لینڈ لگے ہو تو میلے سے بیدار ہو کے سننی چاہیے دیئے پائنٹن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے ربائی ہی دوئے سے پڑھنا ہے کہ تسیس سن دیو بڑے غور نا اگر تسیس نہ سنی ہے تیسے شوق میں نے ربائی پڑھنے دا کوئی نہیں جائے دھوڑی توجہ ہے اور تسیب بیدار ہو کے بعد علامہ صاحب پڑھنا پھر زاکر صاحب پڑھنا جی ابتدا تو تسیسے ساؤں جاؤ میں دن سماکی ٹور جانتا پھر بعد لکی پڑھنا پائنٹن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے حیوان سے وہ بتر ہے انسان نہیں ہے نمازیں نہیں پڑھے وہ روزہ بھی رکھے زہرہ کا جو دشمن ہے مسلمان نہیں ہے ایک دفعہ سارے سبان جنہی حاجتہ لائے کہ انہیں دن قبولی تو آپ سے سلوات پڑھو ماشاء اللہ اللہ علیہ وعلیہ وعقفتہ اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات 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 صلاح و سلام علی سیدات الجلیلت مخدمت مظلومت المعروم السلام علی حسین الغریب والغریب المظلوم عباس علمہ والدی بھینڈ دعا پترم تیار کیتا ہے مسلم دیکھو علائی ہے حق المار کیا دیئے مینہ آدینہ وانج کوفے یا منات کنیز تلاویں کیڑی منات عباس دی بھیڑا دی ہوندیاں بہوں تکلیفہ ہائیو سفرہ بیچو اے گال نمول بھلاو میں تے رو کیا دیئے میرا چھوٹا پتر ہی را تو کو ڈردار تے انہوں اپنے کول سماویں رکھیں یاد وسیعت میں اجڑی دی مینو عیدت پتار ملاؤں اما بادو بسم اللہ رحمان الرحیم حبو علیہ نبادو صلوہ سبان مطرم ایک بلکل چھوٹا جملہ فضیل دا اور ایک جملہ مسائب دا چونکہ ٹائم اتنا ہے علی علیہ السلام شیر خدا پاک عمیر علیہ السلام دی محبت رکھنا یہ بات تے اور پھر سبت وڈی بات علی علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرنا جنہیں علی مولا دی گلنو مننا ایمیں واجب ہے کہ جمیں قرآن دی گلتے عمل کرنا ہے واجب علی دا ایک دیوانا علی مولا دا پیروکار علی دا مننا لالا کوئی لمبی چھوٹے چکے تقریر علامہ صاحب بھی سناوانی ہیں میں تے عادری لمبانی ہیں بھائی جان علی دا ایک دیوانا علی دا ایک ملنگ ہر دورش علی دے مننا لالا تے حسین دے ازادارا تے تکلیف آمیاں اور آمدیاں رینیاں کیونکہ ظالم دنال مظلوم ہے تے ظالم ہے حسینی دنال علی دا دیوانا علی دا پیروکار علی دا ملنگ ہر وقت تا دے گلیف آمیاں بازارا علی حق کے علی حق کے علی حق کے علی حق دے نارے بلند کردائے پھر آخدہ کی لوگر کیاو میرے پیر امیر علیہ السلام دا نام چاہو میں دا خود دنیا میں جنت عطا کر ہر وقت علی حق علی حق دے صدا بلند کردائے بادشاہ وقت حاکم علی علیہ السلام دا دشمن اوکین دفع دیواز سنوئے جاتا ہے دیوانا ہر وقت گلیف آمیاں علی حق علی حق کردائے ساڑی نیندرہ سا آرام کردائے سپاہی ناکھے جاؤ اسو علی دے دیوانے او جھلین سن دے بیٹھے اس علی دے دیوانے علی دے منن آلین میرے دربار جو سڑ کے لیا ہو ہر وقت آدھا ہے علی حق کے علی حق کے میں اس کو کچھ پچھنا چاہا سپاہی چلے گئے داس بارہ پندرہ بھی جتنے بھی گئے علی علیہ السلام دے دیوانے جا کے دن گل سن ساڑے بادشاہ تین دربار سڑا ہے سن دے بیٹھے اور چونکہ کچھاری ہیں دالتے ہیں تو دربار ہی چھویز فیصلے ہوں دے سن ساڑے بادشاہ تین دربار سڑا ہے اگر دا اچھا دوہاڑے بادشاہ میں کو دربار سڑا ہے اگر دا چلو میں نرال میں چل دا دربار ہے کہاں مسئلہ ہے انہوں نے کہاں ساڑے گئے لاغ اس کے گل سڑو میں علی دا منن آلا سن دے بیٹھے ہو میں علی دا پیروکار اگے میں نہیں لگنا اگے دوسرہ لگنا ہے اگر دا اچھا اس کے گل سڑو اگے تھی وہ لگے جسے نسنہ ہوئے میں تو نسنہ نہیں کیونکہ میں علی دا پیروکارا اور ہر وقت علی حق علی حق دی صدا بلند کرنا جدہ میں ہر وقت حق دی تعریف کرنا وقت کوڑیا گولمنڈرنا کیوں ہیں علی دا دیوانہ پچھے پچھے وہ علی دے دشمن ہوں دے اگے اگے دربار سے مختصر کر دیتا جمعہ مقامہ جدہ دربار چاہے بادشاہ کہ وہ کلے مو چک کے آگے وہ علی دا دیوانہ کی تھی آخدہ سڑے پچھے علی دا دیوانہ سڑے پچھے مختصر کرنا دربار چاہے تخذ سامنے علی دا دیوانہ علی دا پیروکار دو بادشاہ اور دشمن علی تمہیں دربار سڑھا ہے اسے کہ ہاں دربار سڑھا ہے آخر دس میرے کوئی ٹیم تھوڑا ہے کی آخدہ چاہنا ہے کی پچھنے اس کے گل سنو میں تیرے کوئی سوال کرنا ہے آدھا جلدی کر سوال کر کیڑا سوال کرنے کیونکہ تیرے زیادہ گلس ہونے کوئی میرے کوئی ٹیم ہی نہیں کیونکہ میں اپنے مولادی تعریف کر رہے گلی بازار آج اچھا گل سوڑ میں نے دس کہ تیرہ علی ہج تک میری سمجھ جس نہیں آیا تیرہ علی آج تک میری سمجھ جس نہیں آیا اس بھرے دربار چو آکھ کہ اگر تُو بادشاہ ہے میرا نہیں انہ دا میرا نہیں انہ دا بادشاہ ہے اگر تُو آکھے تیسے بھرے دربار چو تینمی تیرے انہ سپائی انہ سمجھا اس کے ہاں اس وقت دربار سے سٹا ہے وہ علی دا دیوانہ آدھا بادشاہ وہ دشمن علی گل سن اس سے تخت دے سامنے اس سے دربار دے وچ اتھائیں گڑھا چاہ بنوا آدھا چاہ بنوا وہ دی آخر وچ اخبار کیا دا گل سن میں تیرہ نوکر نہیں میں علی دا نوکر گڑھا میں نہیں بنوا اپنے نوکرانو حکم دے مقتصر کرنا دربار تخت دے سامنے گڑھا بن گیا علی دا دیوانہ علی دا ملنگ علی دا پیروکار دشمن علی دی آخ بیچ آخ پاک آدھا ہون گڑھا بن گئے ہون سمجھا آدھا سمجھا آدھا من گل سن بھرے دربار چی سپائی ہیں دی اتھا بیچ ننگیاں تلوارا کیوں علی دا من رل نہ کہیں موت تو ڈر رہا ہے نہ کہ سپاہ تو ڈر رہا ہے آدھا گل سن سمجھا آدھا جلدی کر سمجھا آدھا گڑھا جو بن گیا اوہ پاکشاہ میں نے اے دس تیرہ دریا ہے دجلہ اس گڑھے سما سکتا ہے آخ دا کہت میں سنیاں تو جھلنا ہے ہون بلکل پاک ہو گیا تو ہون تو بڑا بڑا جھلنا ہے آنکھیں کیوں ہیں آنکھیں اے دو بڑا دریا ہے دجلہ اس چھوٹے جو گڑھے کیوں سما سکتا ہے آدھا بات گل سن جب تیرہ دریا ہے دجلہ اس گڑھے سے نہیں سما سکتا اور تیرے چھوٹے جو زہن میرا علی کیوں ہیں یہاں بیدا بہت زیادہ دارو علی علیہ السلام شیر خدا یہ پہچان مسلمان نہ نکی تھی جکرون جناب علی دیاں دیاں باز آرہ چلوں ایک کو وین کرنا ہے بابی دی موت بعد سین رکیہ دے بچڑے علمہ والی عباس بادشاہ دے منہ جے ابن زیاد دے کہا دے چاہے اٹھ پار تو بعد دوہ بیرامہ کو کو گرم پانی کے جون دے روٹی میں لیا عید علی رات جو عید جتازہ گزریے اسے رات نا مشکور جoga شہزادہ نو کھانے دیتے ہیں نا شہزادہ دن مشکور اساں جلے تیرے کھانے کھانے ان کھا بیٹھے ہاں رونہ ہونا یہ مکانی بند کرket اساں جلے تیرے کھانے کھانے ان کھا بیٹھے ہاں ادا کوئی میرے کوئی غلطی ہوئی ہے شہزادہ دن نہیں تیرے کوئی غلطی نہیں ہوئی اگر اجازت دے میں اسی تیرے کوئی سوال کرنا چاہنا ہے ادا بسم اللہ کرو سوال امہ وڈہ بھیرا مشکور دے پاس حد جوڑ کے دا مشکور دے تارفو عباس بن علی کیا مولا عباس نو جاننا ہے مشکور دے بسم اللہ امین مولا ہن امہ دوجہ سوال کی دا مشکور دے تارفو حسین بن علی مولا امام حسین نو جاننا ہے مشکور دے بسم اللہ امین شہزاد رو کیا دن جنہ دے نار بسم اللہ پڑھ کے پر چکتا ہے نسی انہ دے اولاد ہن اسے مسلم دے پترہ روکیہ دے بچڑے ہیں انہوں نے رو بھی پیا رو کیا دا میں نے پہلے دس ہوا میرے آ کر چھوڑا کل عید وطن تے دھوڑی بھینا پہ انتظار کر دیا وطن تے دھوڑی ماں پہ انتظار کر دیا اسے جنہ بھینا دے بھیرا قیدہ چونو بھینا عیدہ نہیں کر دیا بسماتم دارو ادھ رات دا ویلہ آیا زندان دا در کھولا ساری رات دو میں بھیرا کوفے دیں گلگیاں چھ بھج دے رہا ہے مدینہ درہ نہ لبا بلکل بین دے قریب آیا مکمل مضمون چھڑ رہا اسے ابن زیاد کمینے دا اعلان ہو گیا جوڑا بندہ آئینا شہزادیاں دے سار کلم کر کے لے سینا ان بوں بڑا انام دے سا شہزادیاں اعلان سونا ایک بین وادن ویران ابن زیاد جو کہا جو آگئے سب کو قتل کرا دے سی اتھائی درختے گھننا زیادہ پتے آلے دیتے آرام کر دیاں ڈین لانسے واد سفر کر سوں مات بھینا اجری نو مل سنگیے مات ماء اجری نو مل سنگیے بابا مارا گیا ہے بھینا پی انتظار کر دیا اوہ ماتمدارو ازادارو اسے شہر دیکھ مومنہ مائی او دن نو قرآنی پانی بھرن واسطے گئی ان درختے دو شہزادے نظر آئیں بے کہ دیکھ کہیں ماد جھولی برباد کیتی ہے شہزادے آدھے نظر جنہوں حسب نصب دس نہیں آؤ ساڑے تو ظلم کر دائے یہ آدھیے من مدینہ علی سوڑے محمد دی قسم ہے میں دھاڑے تو ظلم نہ کر ساں شہزادے روکی آدھے جنہ دی قسم پہ چاندی ایسی انہ دی اولاد ہوں پس دارہیں آدھی آؤ میرے نال جس دی میں نو قرآنی آنا وہ ہر روز مدینہ دی پاسے مو کر کے میرے اللہ قد مدینہ علی سید میرے مہمان حسن آؤ میرے نال بس ماتم دارو دو میں بھرار نال ٹرپین اسی حارس دے میمان ٹھہرے جدہ حارس علام سنائی نا کہ جڑا بندہ انہ شہزادے انہ دے سارے کلم کر کے لے سی انہوں وڈہ انام دے ساں ای اسے ٹیم دنے شہزادے دی تلاش کہ مسلم دے پتر مل جان منہ بڑا وڈہ انام مل سی شہزادے دے میمان ٹھہرے اس دی بیوی مومنہ چونکہ جیشادی مولا عباس کر آئی ہے مولا عباس حارس مہا کیا حارس موسم تبدیل ہندے رہاں جن رتہ مدل دی رہاں جن ہگل یاد رکھیں میمان دشمن بھی آ جائے نہ تو دہ اعترام کر رہے ہیں وستہ رہے ہیں عیدہ لی رات دوں بھراہ قاتل دیا منتہ کر دے رہے ہیں اس کمی نے ترس نہ آیا ادرات ابھیلہ ہویا حارس سارا دن شہزادے دے تلاش شہزادے نہیں ملے گھر واپس آیا ہے نا بیوی پچھا سارا دن کتے رہے ہیں ایک مینہ دے سارا دن گھوڑا بھجا بھجا کے تھک گیا شہزادے دے تلاش مسلم دے پتر ملون جن آنا وہ وڈہ انا ملے آ ادھے بیوی جو گے مومنہ یادی اللہ لانت کری یتیما نہ مار رکیہ دے وال نہ کھلا مل پونی بھینا کول پچھا دے اے بے حیادہ شہزادے دے نانچا ان بیوی بستر بنا دیتا اس کا مینہ آرام کیتا ہے نندر نہیں آئی ادھے رات دے ویلو ہے نکے بھران خواب چو ماں ملی ہے روندہ روندہ اٹھا ہے ادھے بھیرن جاغ ماں ملن آئی جاغ بابا ملن آئی دوں بھیران وید رونن دے آواز بلند ہوئی ایک حارس دے کننا دے آواز بھئی بیوی نا دے کہن دے بالین ادھے ہمسائیں دے بالو سن گوڑنی دے بالو سن ادھے ہمسائیں دے بالو سن انہوں نے کوئی چپ کر آئی انہوں نے چپ کر آئی کوئی نہیں لگ دا جائے پاس روندہ آواز پیان دے اوپا سے ٹر رائے مکان دے چھانتے گئے آئے ڈٹھا کیے کمرن تالا اندر روندہ آواز پیان دے اوہ ملن بھی حیاء بھج بھائے بیوی نا دے جلدی کار چا بینڈے آدھی مر ونسا چا بینڈے سا اس بھی حیاء اتھا نال نئی پتھر دے نال کمر دا تالا توڑے چڑاگ نئی بالائی میں ہنڈارے کمر جہاں دا مرے گئے اگل میں آر کیا دائے کون میرے گھر آرام کرن لے شزا دیا دیں جنو ہساب نساب نس دیا ساڑے دے ظلم کر دائے آدھا ظلم نہ کرزان دسو تشی کون اوہ ملے وڈا بھیرا روکیا دائی تیم بھیاں تے اسیر بھیاں تے من رب دے نام سوال کر جتنا ظلم میں حاضر آم میرے میر دے چھوڑ دے والے شزا دیں کسمت لائیے مندر یہ آتے این دہ دیئے کمینا دا جلدی کرو چھوڑے لاؤ نکے بھیرا نجھے نگنے گیا دا چھوڑا لاؤ نکے بھیرا کھولو چھوڑا نہیں لنا نکے بھیرا بھٹے دے پاسا نٹھائے تے بھٹا بھیرا روکیا دا پڑے نا للا ہونلا چاہ چولا تے را بھٹا نہیں سجڑا دا نہیں ماں اجڑی نو اسا مل سنگ دے نہیں ماں ماں مداد کو آنا تے نکے بھیرا روکیا دا میں تو گھڑ نہیں کھول دیں اے جھنکا ڈے دا تے میرا آوے دا اے لادا میں نو ڈاستے سہیں میرا چنوی رنے چھوڑا کی میں لانا اے کمینا دا ایک بھیرا دا سر جدا کیتا ہے لاہ در یاد حوال کیتی ہے اے دا دوزے بھیرا دا سر جدا کیتا ہے لاہ در یاد حوال کیتی ہے اے دا دٹھا کیے تو بھیرا وند سر تے نال کوئی نہیں بھیرا سر جدا کیتا ہے اے دا دٹھا گئے تو یاد دوزے کنارے کالے بھر کی علی مستور ہے جہنڈا سجاد پاسے دے اے دا پچھا بی بی تو کارے کیوں وہ دے جنلہ دروں دیئے اے دے آوازن دیئے میں وارس آہ اے انہا شاہ دیئے پر محمد و آل محمد بلانتار سلوات محمد 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 حضرات جزیزے گزارش طرف اتنی کرنی ہے قبلہ صاحب سے دو منٹ لے کے حالات آپ کے سامنے ہیں مجلس میں آ سکیں یا نہ آ سکیں کوئی قید نہیں کوشش کریں جلوسِ اعزا میں ضرور شرکت کریں میڈیا آپ کے سامنے ہے آج لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ دہشت کرتی حتم ہو سکتی ہے اگر حضہ داری امام باغگاہ کے اندر میں حدود ہو جائے ہمارا فرض بنتا ہے ہم نکلیں کیونکہ یہ جلوسِ اعزا سیدہ زینب کی سنت ہے اور ہم ہم نے یہ مشن اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے جو بھی آتا ہے ملس اعزا میں شرکت کرتا ہے حسین حسین کرتا ہے وہ کبھی دل میں یہ نہ سوچے کہ ہماری وجہ سے ملس اعزا ہے ہماری وجہ سے حسین حسین ہے ہماری وجہ سے یہ سب مشن زندہ ہے نہ نہ یہ ذہن سے نکال دینا ہماری وجہ سے حسین زندہ نہیں حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم زندگی اگر ہے تو جلوسِ اعظامِ شرکت ضرور کریں اس لیے کہ تکلیف ہے صرف ہم آتمِ حسین کی اور سرکارِ حمینی نے کہا تھا یہ جو پنجا سینے پہ آتا ہے یہ سینے پہ نہیں آتا یہ زیدیت کے موں پہ آتا ہے ہر بندہ بہتر جانتا ہے کتنا مخلص ہے اس مشن سے کوشش کرے گا تمام اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کے کوشش کریں گے ان جلوسوں میں ضرور شرکت کریں اس مشن کو لے کے ہم نے چلنا ہے کال ہماری نسلیں لے کے چلیں گی اس لیے کہ اس مشن کے لیے ہمیں گھار بار طربان کرنا پڑے ہمیں کوئی فکر نہیں ہمارا فرض ہے اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے اس لیے کہ سیدہ نے وعدہ کیا تھا نبی نے وعدہ کیا تھا اللہ قوم پیدا کرے گا فخر کرو ہم وہ قوم ہیں تو ہر بندہ ہاتھ بلاند کر کے یہ وعدہ کرے گا میرے ساتھ نہیں عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرا وقت کا امام آپ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں وعدہ یہ کرنا ہے کہ مولا کوئی شریح مجبوری نہ ہوئی تو ہم ہر جلوس میں ضرور شرکت کریں گے مل کے لبیق یا حسین مل کے مل کے آباز باہر تک جائے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین ناظر ہے میری دعوت خطاب دوں گا خطیب اہل بیت شہنچائے خطابت علامہ سید رفان حیدر شاہ صاحب آف پوران اور ان کے فوراں بعد جناب زاکر سید عویس رضا رزوی صاحب آف شہو پورا وہ خطاب فرمائیں گے مل کے صلوات پر دیں محمد و علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسد نطفی بہا خر الوبائی الاتما المصطفی والمرتزا و بناہما والفاتما مابادهم من نسلہن قد جا انی من قبلهم العابدو والباکرو والسادکو والکازما سم الرزا سم تکی سم نکی سم اسکری سم مہدی حادیان امام الخاتم باوازبلن سلوات اللہ علی محمد اللہ علی محمد شتان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل افضل سلواتکا عددن انما برکاتکا سرمدن و ازکا تحیاتکا فضلن و مددن على اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمانیت و باسط تک دن نبیین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تعدل امانات الہ لہا و ازا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل ان اللہ نعم ما یعزکم به ان اللہ کانا سمیعا بصیرا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات پر لین انتہائی عزت کے لائے بانی آنے عشر محرم الحرام کی جملہ مسائی چودہ کا کریم خالق اپنی مارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی عزدران حسین موالیہ نے حیدر قرار تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو چودہ کا کریم خالق اپنی مارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے مضمون اپنے ایک تسلسل کے ساتھ جاری اُساری ہے آج ہم چوتھی نشست میں شامل ہو رہے ہیں محمد و آل محمد کا صدقہ جہاں کہیں بھی مومن بس رہا ہے اللہ دعا ہے اسے شفائی کامل عطا فرمائے کوئی بھی مومن بیمار ہے اللہ اسے شفائی کامل عطا فرمائے اور جس نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے اللہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے جو شریحہ جات ہیں سب کی نیک وہ قبول و منظور فرمائے توجہ ہے جناب قرآن مجید میں ارشاد ربو لزد ہو رہا ہے وَأَنَّهَا سراتی مستقی من اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میرا رستہ سیدھا رستہ ہے فَتَّبِعُوْهُوْ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُسُّوْ بُولَا فَتَّفَرَّقَبِكُمْ اَنْسَبِی لِهِ بہت سارے رستوں کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے ذَالِكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ لَا اللَّكُمْ تَتَّقُونَ یہی میری وسیعت ہے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اللہ کا رستہ سیدھا رستہ ہے اس کی پیروی کرو اب یہ سراتِ مستقیم جو ہے اللہ نے جو کہا ہے کہ اس کی پیروی کرو پیروی تو کی جاتی ہے عمل میں پیروی کی جاتی ہے عمل میں اب اللہ جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا تبجھو ہے جنب اللہ جسم نہیں رکھتا وہ جسم سے پاک ہے تو پھر یہ سراتِ مستقیم کون ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے اگر وہ سراتِ مستقیم چلتا نہیں تو پھر ہم کس کے نقشے قدم پہ چلیں اللہ تو سلامت رکھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی یعنی اگر وہ چلتا نہیں تو پھر ہم کس کے نقشے قدم پہ چلیں اللہ تو اترتا نہیں اللہ اترتا نہیں تو پھر کیسے پتا چلے کہ وہ سراتِ مستقیم کون ہے تو اللہ نے قرآنِ مجید میں کہا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الٰہ سراتِ مستقیم میرے حبیب تو سراتِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے رسول ہدایت کرتا ہے سراتِ مستقیم کی طرف سراتِ مستقیم کی طرف رسول ہدایت کرتا ہے سراتِ مستقیم کی طرف پہلے کتابوں کے نام سن لیں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کتابوں کے نام سن لیں میں جب تک کتاب سے نہ پڑوں میں نے ممبر پہ کبھی بات نہیں کی کتابوں کے نام سن لے پہلی کتاب تفسیرِ بزاوی علامہ بزاوی نے سے لکھا یہ اردو میں نہیں عربی میں ہے یہ اردو میں نہیں یہ عربی میں ہے تفسیرِ بزاوی علامہ بزاوی نے سے لکھا دوسری تفسیر ہے تفسیرِ کرتبی یہ بھی عربی میں ہے اردو میں نہیں دو تفسیریں تیسری تفسیر ہے تفسیر در منصور اس کا بھی ترجمہ آ چکا ہے یہ تین تفسیریں ہیں جو مستند علماء اہل سنت ہیں اکابرین اہل سنت ہیں انہوں نے لکھائے کہ جب یہ آیت آئینا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الٰہ سراتِ مُسْتَقِيم اے میرے حبیب تو ہدایت کرتا ہے سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف تو صحابہِ کرام نے آکے بارگاہِ رسالت میں سوال کیا یا رسول اللہ من ہوا سراتِ مُسْتَقِيم وہ سراتِ مُسْتَقِيم کون ہے وہ نبی جو اپنی مردی سے نہیں بولتا وَمَا جنتِ قُعَنِ الْحَوَا کی زبان بولی سبر کرو انتظار کرو اتنے میں علی آئے فرمائے یا علیو انتہ سراتِ مُسْتَقِيم اللہ آپ کو سلامت رکھے تفسیروں کے نام میں نے بتا دیئے اب جا کے ڈونڈ لینا چلو آپ نہیں پڑھ سکیں گے لیکن کم از کم جن مولویوں نے جدائی ڈالی ہے ان مولویوں کے سامنے تو رکھو سامنے تو رکھو یہ کیا لکھ رہے ہیں علماء اہل سنت اکابرین اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جب پوچھا نہ تو پاک رسول نے فرما یا علیو انتہ سراتِ مُسْتَقِيم میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی اور سراتِ مُسْتَقِيم ہوتا تو رسول سے آکے اس نے سمال کیو گیا آپ کو سلامت رکھے بڑی میرے دانگی اگر کوئی اور سراتِ مُسْتَقِيم ہوتا تو وہ آکے رسول سے سوال کیوں کرتا یہ اسی طرح ہے نا جس طرح رسول پاک نے اپنے دور کے اندر فرمایا تھا کہ فرما جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہے اللہ اسے رضی اللہ بنا دیتا ہے اللہ اسے رضی اللہ بنا دیتا ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی رضی اللہ ہو جنت کا یقین ہی نہ ہو سراتِ مستقیم ہیں زبانِ مصطفیٰ سے جنابِ علی کی ذات علی کی ذات ہے سراتِ مُسْتَقِيم اب سراتِ مُسْتَقِيم علی کی ہے ذات اب چلنا ہے سراتِ مُسْتَقِيم پر تو کیسے چلے؟ بھائی جانا نقشِ قدم پہ تب ہی چلیں گے نہ جب کوئی آگے چلے تو جب رسول نے بتلا دیا زمانے میں امت کو بتلا دیا کہ علی ہے سراتِ مُسْتَقِيم علی ہے سراتِ مُسْتَقِيم علی کے نقشِ قدم پہ چلو پھر رسول نے یہ بھی فرمایا یا علیو انتا سراتِ مُسْتَقِيم منِتَبَا کا نجا ومن تخلف عنہا خالقا اے علی تو ہے سراتِ مُسْتَقِيم جس نے تیری پیروی کی وہ نجات پا گیا جس نے تُس سے مُخالفت رکھی حالات ہو گیا سلامت رہے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری توجہ ہے جناتر جس نے علی کی پیروی کی وہ نجات پا گیا اور جس نے علی سے مُخالفت رکھی وہ ہلاک ہو گیا اب سراتِ مُسْتَقِيم ہے علی کی ذات سورہِ فاتحہ سورہِ الحمد کس کو سبعِ مسانی کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْهَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو سبعِ مسانی بھی عطا کی اور قرآنِ عظیم بھی عطا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پورا قرآن برابر ہے سبعِ مسانی کے پورا قرآن برابر ہے سبعِ مسانی کے سبع مسانی کیا ہے سبع کہتے ہیں ساتھ کو مسانی دگنا ساتھ کا دگنا ساتھ کا دگنا کتنا ہوتا ہے چودہ ساتھ اور ساتھ چودہ میں اس سے زیادہ تو آسان نہیں کر سکتا نا وَالَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي ساتھ اور ساتھ چودہ ہر بندہ نماز میں سورہِ فاتحہ پڑتا ہے جب سورہِ فاتحہ پڑتا ہے تو سورہِ فاتحہِ سبعہ مسانی سورہِ فاتحہِ سبعہ مسانی یعنی جو بندہ سورہِ فاتحہ نہ پڑے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں اب سورہِ فاتحہِ سبعہ مسانی یعنی ساتھ کا دگنا ساتھ کا دگنا ساتھ اور ساتھ کتنے بن گے چودہ تجھے اب تک نہیں پتا جلا جب تک چودہ کی محبت نہ ہو نماز قبول ہی نہیں ہم نے اپنے حبیب کو سبعہ مسانی بھی دی اور قرآنِ عظیم بھی دیا اچھا سبعہ مسانی سے مراد ہے سورہِ فاتحہ سورہِ فاتحہ کی آیات کتنی ہیں ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے سورہِ فاتحہ کی آیات ہیں ساتھ بسم اللہ کو چھوڑ کر کوئی زمانے کا مولوی مجھے ساتھ آیتیں پوری کر دے میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا بسم اللہ کو چھوڑ کر بسم اللہ کو چھوڑ کر کیونکہ تم نے بسم اللہ کو چھوڑا تھا آئے 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 جملہ ضائع کر دیا یا تم نے پتہ نہیں کتنی میری محنت تھی قرآن کی قسم جملہ ضائع کر دے مجھے بڑا دکھ ہو رہے تم نے بسم اللہ کو چھوڑا تھا جاؤ میں چیننگ کر رہا ہوں بڑے مجمع میں کر رہا ہوں اور ویڈیو کے سامنے کر رہا ہوں اہلِ سنت ہو کے کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ بسم اللہ کو چھوڑ کے ساتھ آئیتیں پوری کر دے میں مذہب چھوڑ دوں گا تو ثابت ہو گیا نا تم نے چھوڑا تھا اللہ نے کہا جب تک بسم اللہ نہیں جاب تک بسم اللہ نہیں سورہ فاتحہ مکمل نہیں ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا پڑھوں میں اور آپ یہاں بیٹھے رہے روحانی طور پر پڑھنے کا مقصد ہی نہیں تمجھو ہے جناب سبا مسانی ساتھ آئیتوں والی صورت سبا مسانی ساتھ کا دگنا اچھا علی کے بغیر چونکہ بسم اللہ ہے علی با کا نکتہ ہے علی اور یہ سب نے لکھا ہے لے سنت نے بھی لکھا ہے کہ علی فرماتے ہیں انا نکتہ دو تحت الباب میں با کے نیچے نکتہ ہوں تم نے بسم اللہ چھوڑا تھا مجھے ساتھ آئیتیں پوری کر دو تم سے ساتھ آئیتیں پوری نہیں ہو سکتی جب تب تم علی کے دروازے پہ نہ جاؤ تو آؤ پھر اتنا میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ذرا اس درواز پہ چلتے ہیں جناب امام شافی کے پاس چلتے ہیں اہل سنت کا بہت بڑا فقہ کا امام ہے آؤ شافی سے جا کے پورتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے سورہ فاتحہ کے حال کیا کیا تو امام شافی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بندہ نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں آل محمد پہ درود نہ پڑے آل محمد پر اس کی نماز نہیں اچھا اسی امام شافی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے قرآن کے بارے کتنے کتنے کوئی شاک تو نہیں تیرہتر فرقے مانتے ہیں ہر فرقے کا یہ یقیدہ ہے تیس ہے نا تیس ہے تو یہ سورہ فاتحہ کس پارے میں ہے نہیں میں نے یہی تو کہا نا یار کہ جملے ضائع مت کرو نہیں ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں پہلے پارے میں کہا ہے تم نے قرآن سے باہر رکھا ہے تم نے قرآن سے باہر رکھا ہے سورہ فاتحہ کو کیوں رکھا یہ مجھے نہیں پتا یہ جاک علماء سے پوچھنا تیس پارے ہیں قرآن کے تم نے قرآن سے باہر رکھا سورہ فاتحہ کو کیوں باہر رکھا یہ تو ہمیں امام شافی نے بتایا جب امام شافی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے انہوں نے کہا جو مجودہ قرآن کی ترتیب ہے جو مجودہ قرآن کی ترتیب ہے اس مجودہ قرآن کی ترتیب میں پوری سورہ فاتحہ جناب ابو طالب نے قرآن کے پندرہ سال نازل ہونے سے پہلے محمد کے نکاح میں پڑی اللہ آپ کو سلامت رکھ بڑی بہربانی پتہ چلا کہ پتہ چلا کہ کیوں سورہ فاتحہ کو رکھا جی تیس پارے ہیں مجھے بتاؤ اچھا پھر یہ سورت ہے قرآن کی تو اگر یہ سورت قرآن کی ہے تو رسول پاک نے یہ کیوں کہا لا صلاتہ اللہ بفاتحہ تل کتاب یہ سنیوں نے بھی لکھائے شیعوں نے بھی لکھائے ترتر فرقوں نے لکھائے آپ نے اپنی کتاب کے اندر ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑے یا رسول اللہ اگر یہ قرآن کی حصہ ہے تو سورہ بکرا بھی تو قرآن ہے سورہ آل امران بھی تو قرآن ہے سورہ نساء بھی تو قرآن ہے سورہ یونس بھی تو قرآن ہے سورہ یوسف بھی تو قرآن ہے سورہ یاسین بھی تو قرآن ہے سورہ نزمبل بھی تو قرآن ہے تھک گئے ہونا تھکنا کوئی بات نہیں ہے لیکن اتنی بات یاد ہے کہ میں نہیں تھکا اس لیے کہ مجھے پتا ہے یا رسول اللہ جب یہ قرآن کا حصہ ہے تو باقی صورتیں بھی تھی تو آواز قدرت آئی تجھے پتا نہیں میں زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ فاتحہ وہ صورت ہے جس کو پڑا ہے ابو طالب نے رسول نے کہہ کے زمانے کو بتا دیا جو پڑا سور فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں اصل میں رسول پڑھانا یہ جاتے ہیں کہ جا بتا کہ تو میں ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے نماز مو پہ مار اللہ آپ کو سلامت رکھیں جب تک سور فاتحہ بندہ نہ پڑے اس کی نماز قبول نہیں یہ سور فاتحہ کا کہا ہی اس لیے اور نبی اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا یہ جو نبی نے کہا ہے نا جو سور فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں یہ نبی نے نہیں کہا نبی کو اللہ نے کہا چونکہ نبی تو اپنی طرف سے بولتی نہیں اس کا مقصد ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرو اللہ تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا آؤ پھر مسلمان بھائیو نماز چاہے سننی پڑے چاہے کوئی ہاتھ باندھ کے پڑے چاہے کوئی کھول کے پڑے چاہے کوئی سینے پہ باندھ لے جو بھی کرے پڑتا تو سور فاتحہ یہ ہے جو بھی کوئی پڑے میں جگڑوں میں نہیں پڑتا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میں نے میں آگے بھی جا کے پڑھنا ہے جگڑے میں پڑھنے کی ضرورتی نہیں جو بھی نماز پڑھتا ہے سور فاتحہ پڑھتا ہے اچھا سور فاتحہ میں بندہ کیا کہتا ہے اہدن السرہ تل مستقیم اہدن السرہ تل مستقیم اللہ سیدھا رستہ دکھا رسول نے جو دکھایا تھا اللہ سیدھا رستہ دکھا ترجمہ یہ لکھا ہے کتنے کتنے کام کروگے کبھی سور فاتحہ کو باہر کبھی بسم اللہ کو چھپا لیا اور یہ ترجمہ لکھ دیا کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا رسول نے تمہیں دکھایا تھا تم نے کیوں نہیں دیکھا رسول نے تو تمہیں دکھایا تھا تو تم نے کیوں نہیں دیکھا کیا رسول نے نہیں کہا تھا یا علیو انتہ سرات مستقیم علی تو ہے سرات مستقیم اس کا مقصد ہے تو نماز میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے سرات مستقیم نہیں دیکھا یعنی تو اقرار کر رہا ہے میں نے علی کو نہیں دیکھا اس کا ترجمہ یہی پڑھتا ہے سرات مستقیم ہے علی تو نماز میں کہہ رہا ہے اچھا دوسرا ترجمہ رستہ دکھا اچھا پھر اہدن سراط المستقیم اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ مجھے سراط مستقیم پر قائم رکھ سراط مستقیم ہے علی علی کے رستے سے مجھے نہ ہٹا مجھے علی کے رستے پر رکھ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے آگے کیا کیا سراط اللہ زینہ یہ ہر مسلمان پڑھتا ہے کسی فرقے کے ساتھ کسی کا تعلق اچھا ایک اور بات سن لیں میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا میں کیوں شیعہ کروں شیعہ وہ ہوگا جس کے نصیب میں علی ہوگا اور علی ایسا ہے کہ ہر کسی کے نصیب میں آ جائے میں شیعہ کرنے نہیں آیا سراط اللہ اللہ رستہ ان کا دکھا اللہ رستہ ان کا دکھا جن پہ تُو نے انعام کیا ہے آگے پھر ترجمہ کیا کیا غیر المغزوب علیہم والا الزوال ان کا نہیں ان کا نہیں جن پہ تُو نے غضب کیا یہ ترجمہ ہی غلط ہے یہ ترجمہ ہی غلط ہے ان کا نہیں جن پہ تُو نے غضب کیا اس کا مقصد ہے کوئی اور ہے نہیں اصل میں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ سراط اللہ رسولتینا ان نمت علیہم جن کو ہم نے انعام دیا ہے نعمتیں دی ہیں وہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے کبھی غضب نازل نہیں کیا یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے کبھی غزب نازل نہیں کیا دیکھیں ایک ہوتا ہے بدل ایک ہوتا ہے مبدل منو یہ گریمر کی ایک اسطلاح ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا بڑا آسان کرنا چاہتا ہوں یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں وہ وہ ہیں جن پر اللہ کبھی بھی غزب ناک نہیں ہوا اور ولزالین وہ کبھی بھی گمران نہیں ہوئے یہ ہے سراتِ مستقیم یہ ہے سراتِ مستقیم آؤ جس کو مردی بناو سراتِ مستقیم اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیتیں جس پر اللہ کا غزب ہے وہ سراتِ مستقیم نہیں ہو سکتا اور اس کا رستہ بھی نماز میں نہ مانگو کیوں اس پر اللہ کا غزب ہے جس پر اللہ کا غزب ہے جس پر اللہ کا غزب ہے وہ سراتِ مستقیم نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ نہیں ہو سکتا انعام یافتہ وہ ہیں جن پر اللہ کبھی بھی غزب ناک نہ ہو جن پر اللہ کبھی بھی غزب نازل نہ کرے کبھی بھی غزب نازل نہ کرے وہ ہے حسنیاں انام یافتہ اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن مجید اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے جس نے ایک لمحے کے لئے اپنا سینہ کھولا کفر کے لئے جس نے ایک لمحے کے لئے بھی کفر کیا ایک لمحے کے لئے بھی کافر رہا اللہ جانے میں کدھر جاؤں اللہ جانے میں کہاں چلا جاؤں جو ایک لمحے کے لئے بھی کافر رہا غازبون فعلیہم غازبون اس پر اللہ کا غزب ہے ایک لمحے کے لئے تجھو سالو رہا ہوں ایک لمحے وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا حدیث نہیں روایت نہیں مولوی کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے روایت پڑھی جائے تو وہ کہتا ہے راوی ضعیف ہے یا راوی مضبوط ہے مسلمان مجبور ہیں مسلمان مجبور ہیں وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَزَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اللہ کہتا ہے جو ایک لمحے کے لئے بھی کافر رہا ہے اس پر اللہ کا غزب ہے وہ مغزوبی ہے وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اس کے لئے بڑا عذاب ہے بڑا عذاب ہے کس کے لئے جو ایک لمحہ بھی کافر رہا ہے ایک لمحہ ایک لمحہ بھی کافر رہا اس کے لئے عذاب ہے قرآن کی آیت ہے اس کے لئے عذاب ہے اب دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لِيُعَزِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ الزَّانِينَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْعَنَهُمْ اللہ کہتا ہے کہ عذاب دیا جائے گا منافق مرد کو منافق عورت کو منافق منافق مرد کو اور اللہ نے یہاں پہ عورت کو بھی نہیں چھوڑا اللہ نے تو عورت کو بھی نہیں چھوڑا اللہ نے کہا عورتیں بھی منافق ہیں ہے یہ قرآن ہے لَيُوزِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ مولوی سے پوچھنا یہ عورتیں بھی منافق ہیں اچھا اللہ کہتا ہے مشرقینہ مشرقات عذاب دیا جائے گا منافق مرد کو منافق عورت کو مشرق مرد کو مشرق عورت کو فَعَلَيْهِمْ غَزَبٌ اللہ کہتا ہے جو بھی منافق ہے اس پر اللہ کا غزب ہے جو بھی منافق ہے اس پر اللہ کا غزب ہے اب سننا ذرا مسلم شریف ایک ترمزی شریف دو ابن ماجہ تین کوکب دری چار بخاری پانچ سب سے بڑی اہل سنت کی کتابیں ہیں لفظ میرے ریکارڈ ہو رہے ہیں پاک رسول کے زمانہ میں صحابہ کہتے تھے کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْزِ عَلِيِّنْ عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ کہ ہم زمانے رسول میں منافق اسے کہتے تھے جس کے دل میں علی کا بغز ہو جاتا ہے عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ اسے کہتے تھے جس کے دل میں علی کا بغز عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ رسول کے زمانے میں رسول کے زمانے میں اس کا مقصد ہے کہ رسول کے زمانے میں علی کے دشمن تھے علی کے دشمن تھے یہ باہر والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں علی کے دشمن تھے کب زمانہ رسول میں جب زمانہ رسول میں علی کے دشمن تھے تو پھر مان جانا رسول کے جانے کے بعد یہ شیعوں نے دشمن نہیں بنائے پتہ نہیں یار یہ شیعوں نے نہیں بنائے یہ تو بغاری کی روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے ترمزی کی روایت ہے کوکب دری کی روایت ہے سید محمد صالح کشفی یہ اہل سنت ہے اس نے لکھا کہ عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ رسول میں علی کے دشمن تھے تو جب زمانہ رسول میں علی کے دشمن تھے تو مجھے اتنا بتاؤ جب رسول کی مجودگی میں علی کے دشمن ہے تو پھر اتنا تو مان لونا کہ رسول کے جانے کے بعد سیوں نے دشمن نہیں بنائے مغزوب کتنے ہوگے مغزوب کتنے ہوئے کافر مغزوب منافق مغزوب مشرق مغزوب تین ہوگے آؤ پھر قرآن کی طرف سورہ انفال قرآن مجید کے اندر کھولو قرآن اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا لکیتم الذین کفروا زخفاً فلا تولوہم الادبار اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو جب بھی رسول کے ساتھ تم کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو رسول کو پیٹھ دے کے بھاگنا نہیں سورہ انفال سورہ انفال جب بھی اے ایمان والو جب بھی تم رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ یا لگر وَمَنْ يُوَلِّهِمْ جو بھی بھاگا جو بھی بھاگا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ جو بھی بھاگا جو بھی بھاگا جو بھی بھاگا یہاں رشتہ داری نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آؤ سامنے آؤ یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ جُو بھی بھاگا جو بھی بھاگا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْزِن دُوبُرَهُو اِلَّا مُتَخَرِّفًا لِكِ تَعْلِن اَوْ مُتَخَجِّزًا اِلَا فِيَتٍ فَقَدْ بَا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ جو بھی بھاگا اس پہ اللہ کا غضب بھی ہے اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہے بابا سنم شاہ جی کال تُو سائنجی کرنا ہے گرم پانی جڑے تھے راکھ دینے اینی ساری گالے بابا سنم شاہ جی توجہ ہے جناب جو بھی بھاگا کتنے ہوگے کافر مغزوب منافق مغزوب مشرق مغزوب اور جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو چھوڑ کے چلا جائے وہ بھی مغزوب پانچمہ بھی بتا دوں اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَالَّذِينَ يُحَا پتہ نہیں یہ کیوں نہیں پڑھ کے سنائی گی یہ نہیں مجھے پتہ پڑھ کے نہیں سنائی گی پردہ کیا گیا ہیں قرآن کی آیتیں اللہ کہتا ہے جنہوں نے میرے مقابلے میں میری بنائی ہوئی حجت میری بنائی ہوئی حجت کون ہے اللہ کی بنائی حجت غدیر میں غدیر میں محمد مصطفیٰ نے جو کہا تھانا کہ میں حجت خدا بنا رہا ہوں علی کو جیسا میں تمہارا مولا ہوں ایسا علی تمہارا مولا ہے یہ تو سارے جانتے ہو نا آج تمہیں ایک اور بات بتانے لگا ہوں رسول پاک نے یہ بھی کہا غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ بلند تھا رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا اور بلند ہاتھ کر کے پتہ رسول نے کیا کہا رسول نے فرما وآلنتا بی ولایتِ علی ابنِ ابی طالب ہے یہ جو میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں وآلنتا یہ تو بھی اعلان کر رہا ہے ثابت ہو گیا نا عرش پہ خدا کہہ رہا تھا فرش پہ محمد کہہ رہا تھا جنہوں نے میرے بنائی ہوئی حجت کے مقابلے میں اپنی حجت کو بنا لیا وہ کون ہیں وہ مغزوب ہیں وہ جہنمی ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہے نا سر پہ قرآن رکھ کے بتا تو نماز میں کہتا ہے ان کا رستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب ہے ان کا رستہ نہ دکھا ان کا رستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب ہے تو مغزوب کتنے ہوئے کافر مشرق منافق رسول کو چھوڑ کر بھاگنے والے اور اللہ کی بنائی ہوئی حجت کے مقابلے میں اپنی حجت بنانے والے یہ سارے کے سارے کون ہیں یہ مغزوب ہیں یہ لانتی ہیں یہ جہنمی ہیں آؤ پھر سورہ آلِ عمران آلِ عمران صرف عمران نہیں آلِ عمران یعنی کہ عمران کے اولاد کی سورت جنابِ عمران کی اولاد آلِ عمران اچھا تقسیم دیکھیں اللہ کی چونکہ میں نے آیت عدل کی پڑی ہے تقسیم دیکھیں اللہ کی آیت کا نمبر بھی دیکھیں ایک سو دس علی والے بیٹھے ہو یار علی والے بیٹھے ہو یار مجھے جملہ دورانہ پڑھ رہا ہے آیت کا نمبر کتنا ہے ایک سو دس یہ حروفِ عبجد ہیں یہ ایک علم ہے یہ ایک علم ہے کون سا عبجد کا یہ ایک علم ہے جس کے ذریعے پتا چلتا ہے بندے کا ستارہ کون سا ہے پتھر کون سا پہننا ہے بندے کو کیا کرنا چاہیے سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک علم ہے ایک راز ہے یہ علم وہ ہے یہ حروفِ عبجد ہیں حروفِ عبجد کے حوالے سے علی کے نام کے عدد بنتے ہیں ایک سو دس سورِ آلِ عمران کل کھول لینا ایک سو دس آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب جاؤ خیبر میں یہودیوں سے جنگ کرو وہ تمہیں تکلیف نہیں پچھائیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف دیں گے لیکن میرے حبیب اللہ نے کہا اللہ نے کہا یہودی یہودی بھاگیں گے یا اللہ تیرا کلام ہے ہمارے سر پر ہماری آنکھوں پر اور کلام بھی لا رہب ہے تو کہہ رہا ہے یہودی بھاگیں گے یہاں مسلمان بھاگ رہے ہیں قرآن میں انتالیس دن کیوں لگے یہودی بھاگیں ہیں انتالیس دن تک بھاگیں ہیں جو ہی چالیس دن آیا رسول پاک نے اللہ کے حکم سے یدلہ کو اللہ کے ہاتھ میں علم دیا پھر کون بھاگا پھر یہودی بھاگا پھر یہودی بھاگا پھر یہودی بھاگا انتالیس دن کون بھاگتا رہا قرآن نے اتنا تو بتا دیا جو بھی میدان سے بھاگے جو بھی میدان سے بھاگے جو بھی میدان سے بھاگے اب پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حبیب انہیں کہہ دے تو انہیں کہہ دے اگر یہودی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں کہو کہ موت کی تمنا کریں اپنے دعوے میں سچے ہیں انکون تم سادقین اگر یہ سچے ہیں تو انہیں کہہ دو موت کی تمنا کرو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے یعنی موت سے بھاگتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں یعنی جو بھی موت سے ڈرے جو بھی موت سے ڈرے اب ادم بما قدمت اب ادم بما قدمت یہ موت سے ڈرتے ہیں واللہ علیمم بی ظالمین اللہ ظالموں کو جانتا ہے یعنی جو میدان سے بھاگے وہ یہودی جو میدان سے بھاگے وہ جھوٹا جو میدان سے بھاگے وہ ظالم کوئی بھی بھاگا جو بھی بھاگے جو واللہ علیم بی ظالمین وہ ظالم ہے کون ظالم ہے جو میدان چھوڑ کے چلا جائے وہ ظالم ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہودی بھاگیں گے اب یہودیوں کو کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو میں سوچتا رہا سوچتا رہا کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ موت سے وہی بھاگتا ہے نا جو میدان سے بھاگے اللہ نے ایک قرآن وچھنا اجڑہ دسی ہے نا قرآن وچھ اللہ نے کہ بتان کو لو مدد نہ منگو ایک قرآن دی آئے تھے لیکن لوگ کا انہوں سمجھ ہی نہیں آئے یہ اللہ آکھیا کی سمجھ ہر وہ بت ہے ہر وہ بت ہے جو میدان سے بھاگے نہیں میں مثال دے دیتا ہوں میں مثال بندے نے بت بنایا مٹی کا جس کا بھی بنایا وہ جا کے میدان میں رکھ دے نہ آگاں دے نہ پیشان فیدہ ہے ہے فیدہ بت ہے نا نہ کسی کو مار رہا ہے نہ مار کھا رہا ہے اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا جیسے بت ہے بت کا فیدہ نہیں کیونکہ لڑتا جو نہیں تو جو بھی مدان سے بھاگے تھے وہ بھی تو ایسے ہی تھے اللہ نے کہا بتوں سے کہ اللہ خوب جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کس کو ظالمین کو ظالمین کو اب مدان سے جو بھی بھاگا ہے وہ ظالم بھی ہے وہ لانتی بھی ہے وہ مغزوب بھی ہے مغزوب میں بتا چکا ہوں کتنے ہیں لائن بنا لے نہ جس جس کا میں نے کہا ہے نہ نماز میں تو اعلان کرتا ہے دعا مانگتا ہے اللہ ان کا رستہ نہ دکھا جو مغزوب ہیں جو مغزوب ہیں جو مغزوب ہیں نماز کے بعد پھر ان کا نام لیتا ہے جو مغزوب ہیں ان کا نام تُنا لینا اچھا پھر قرآن پاک میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَتَتْتْتْقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِبَنِ السَّمَاؤُ مُنْفَتِرُمْ بِهِ مُنْفَتِرُمْ بِهِ اللہ کہتا ہے تم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہو رسول کی مخالفت کر کے رسول کی مخالفت کر کے رسول کی مخالفت کر کے اس کا مقصد ہے قرآن نے بتلا دیا جس نے بھی رسول کی مخالفت کی وہ جہنمی ہے چاہے رسول کے دور میں چاہے رسول کے جانے کے بعد چاہے آج کے دور میں یا قیامت کے قریب جو بھی جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا قرآن کی روح سے وہ کون ہے جہنمی آگے اللہ نے کہا جہنم جانتے ہو جہنم وہ ہے جو جوان کو بھوڑا کر دے گی جہنم وہ ہے جو جوان کو بھوڑا کر دے گی جو میں نے آیت پڑھی ادھر میں نے آیت پڑھی میں حیران ہو گیا میں نے کہا جہنم جوان کو بھوڑا کرے گی جوان کو بھوڑا کرے گی اور جنت جو ہے وہ بھوڑے کو جوان کرے گی جنت بھوڑے کو جوان کرے گی جہنم جوان کو بھوڑا کرے گی اس کا مطلب ہے جتنے جوان ہیں وہ جنت میں ہیں جتنے بھوڑے ہیں وہ جہنم میں اچھا میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے نحجر بلاغہ کو کھولا جو میں نے نحجر بلاغہ کو سامنے لکھا قرآن سامنے لکھا قرآن کی قسم کیسے ٹیلی کر رہا ہے نحج البلاغہ اور قرآن آپس میں مطابقت دیکھیں ادھر اللہ نے کہانا کہ جہنم وہ ہے جو جوانوں کو بوڑا کر دے گی جنت وہ ہے جو بوڑوں کو جوان کر دے گی دیکھنا ذرا یہ قرآن کا فیصلہ ہے ادھر میرے علی بادشاہ نے فرمایا میری محبت بوڑے کو جوان کر دیتی ہے میرا بل جوان کو بوڑا کر دے علی بادشاہ کی بیٹیاں ان کا اپنی نصیب ہے قرآن کی قسم سات سال بظاہر زندگی ہے جناب مولا حسین بادشاہ کے اپنے نانا رسول کے پاس آکے کہتے ہیں نانا وہ وعدہ یاد ہے نا جو عالمی ارواح میں ہوا تھا وہاں پہ اللہ نے کہا تھا یہ کتاب پڑی ہے جو بھی ان شرطوں پر دسخط کر دے تاجِ شفاعت کا مالک وہ ہے نانا آدم آئے تھے پہلا صفحہ کھولا نا دیکھ کے واپس چلے گے جنابِ نوح بھی آئے صفحہ کھولا واپس چلے گے انبیاء آتے رہے وہ کتاب پڑھتے رہے لیکن نانا کسی نے دسخط نہیں کیے نانا جب میں نے پہلا صفحہ کھولا نا اس پہ لکھا ہوا تھا نانا محمد کا شہر چھوڑنا پڑے گا عجروکو ملاللہ عجروکو ملاللہ یہ عالمی ارواح میں ہوا تھا تاجِ شفاعت کا مالک محمد ہے اور حسین نے تاج لے کے دیا ہے کہا نانا میں نے دسخط کر دیئے پھر میں نے دوسرا صفحہ کھولا نانا اس پہ لکھا تھا چالیس دروازوں کو تالے لگانا پڑیں گے نانا میں نے دسخط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحے پہ لکھا تھا پندے احرام توڑنے پڑیں گے نانا میں نے دسخط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحے پہ لکھا تھا مسلم کا لاشا نانا میں نے دسخط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحے پہ لکھا تھا دو محرم کو جنگل میں ڈیرے نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحے پہ لکھا تھا سات محرم کو عرب کے پرندے پانی پیئیں گے لیکن زینب پیاسی ہو گئے نانا میں نے رونے کی راتیں ہیں آج وہی روئے گا نا جو ہے کل وہی روئے گا نا جو ہوگا چوتھے معصوم کا فرمان ہے میں نے کل بھی پڑھا تھا چوتھا معصوم فرماتا ہے اگر تمہیں ہمارے مسائب میں رونا نہ آئے اپنی مسئبت یاد کر کے رو لیا کرو ہم پھر بھی تمہاری جنت کے زامن ہیں اور شرم کر کے نہ رویا کرو یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کی کہانی ہے نانا سات محرم کو زینب پیاسی نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا آٹھ محرم کو میری سکینہ پیاسی نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا دس محرم کا صورت رو ہوگا اکبر کا جگر نانا میں نے دس خط کر دیئے اوہائے تو کر یار ازدار بیٹھو نانا قاسم کے ٹکڑے نانا میں نے دس خط کر دیئے غازی کے بازو نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا آون و محمد کے جنازے نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا کہ سارے سجدے میں رکھوں گا میں اٹھائے گا میرا قاتل نانا میں نے دس خط کر دیئے اتنے میں رسول نے کہا مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین مرحبا یا حسین حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے حسین نے رسول کی گود کو چھوڑ کر جہاں پانچ سالہ جناب زینب آلیہ بیٹھی تھی نا سینے سے لگا کے رو کے کہتے ہیں نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا زینب کا برکا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا یہی حق ہے یہی حق ہے دعائیں بھی مانتے جاؤ محمد کی بیٹی تمہارے حق میں دعائیں کر رہی ہے چونکہ جو شام سے بی بی آئی ہے نا وہ صرف پرسے کے لئے آئی ہے یہی حق بنت ہے نانا جب میں نے اگلے صفحے پہ پڑھانا تو وہاں پہ لکھا تھا زینب کا برکا آ مسلمان فیصلہ کر ادھر شام بازار شام میں علی کی بیٹی آئی ادھر سے پکھروں کی برسات رو رو کے کہتی رہی پکھر نہ مارو میں محمد کی بیٹی ہوں پکھر نہ مارو میں علی کی بیٹی ہوں مسلمانوں نہ روٹی کا سوال ہے نہ پانی کا سوال ہے مسلمانوں صرف چادر دے دے میں علی کی بیٹی ہوں جب کسی نے چادر نہیں دینا ہر چوک پہ کھڑے ہوگے جناب زینب آلیہ نے مدینہ کی طرف چہرہ کر کے گا نانا دین فیرا مچ گیا زینب جڑ گئی وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا قرآن کی روح سے وہ کون ہے جہنمی آگے اللہ نے کہا جہنم جانتے ہو جہنم وہ ہے جو جوان کو بوڑا کر دے گی جہنم وہ ہے جو جوان کو بوڑا کر دے گی جو میں نے آیت پڑھی ادھر میں نے آیت پڑھی میں حیران ہو گیا میں نے کہا جہنم جوان کو بوڑا کرے گی جوان کو بوڑا کرے گی اور جنت جو ہے وہ بوڑے کو جوان کرے گی جنت بوڑے کو جوان کرے گی جہنم جوان کو بوڑا کرے گی اس کا مطلب ہے جتنے جوان ہیں وہ جنت میں ہیں جتنے بوڑے ہیں وہ جہنم میں اچھا میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے نحجر بلاغہ کو کھولا جو میں نے نحجر بلاغہ کو سامنے لکھا قرآن سامنے لکھا قرآن کی قسم کیسے ٹیلی کر رہا ہے نحج البلاغہ اور قرآن آپس میں مطابقت دیکھیں ادھر اللہ نے کہانا کہ جہنم وہ ہے جو جوانوں کو بوڑا کر دے گی جنت وہ ہے جو بوڑوں کو جوان کر دے گی دیکھنا ذرا یہ قرآن کا فیصلہ ہے ادھر میرے علی بادشاہ نے فرمایا میری محبت بوڑے کو جوان کر دیتی ہے میرا بل جوان کو بوڑا کر دے علی بادشاہ کی بیٹیاں ان کا اپنی نصیب ہے قرآن کی قسم سات سال بظاہر زندگی ہے جناب مولا حسین بادشاہ کے اپنے نانا رسول کے پاس آکے کہتے ہیں نانا وہ وعدہ یاد ہے نا جو عالمی ارواح میں ہوا تھا وہاں پہ اللہ نے کہا تھا یہ کتاب پڑی ہے جو بھی ان شرطوں پر دسخط کر دے تاجِ شفاعت کا مالک وہ ہے نانا آدم آئے تھے پہلا صفحہ کھولا نا دیکھ کے واپس چلے گے جنابِ نوح بھی آئے صفحہ کھولا واپس چلے گے انبیاء آتے رہے وہ کتاب پڑھتے رہے لیکن نانا کسی نے دسخط نہیں کیے نانا جب میں نے پہلا صفحہ کھولا نا اس پہ لکھا ہوا تھا نانا محمد کا شہر چھوڑنا پڑے گا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ یہ عالمی ارواح میں ہوا تھا تاجِ شفاعت کا مالک محمد ہے اور حسین نے تاج لے کے دیا ہے کہا نانا میں نے دسخط کر دیئے پھر میں نے دوسرا صفحہ کھولا نا نانا اس پہ لکھا تھا چالیس دروازوں کو تالے لگانا پڑیں گے نانا میں نے دسخط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحہ پہ لکھا تھا پندے احرام توڑنے پڑیں گے نانا میں نے دسخط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحہ پہ لکھا تھا مسلم کا لاشا نانا میں نے دسخط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحہ پہ لکھا تھا دو محرم کو جنگل میں ڈیرے نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا پھر اگلے صفحے پہ لکھا تھا سات محرم کو عرب کے پرندے پانی پیئیں گے لیکن زینب پیاسی ہو گئے نانا میں نے رونے کی راتیں ہیں آج وہی روئے گا جو ہے چوتھے معصوم کا فرمان ہے میں نے کل بھی پڑھا تھا چوتھا معصوم فرماتا ہے اگر تمہیں ہمارے مسائب میں رونا نہ آئے اپنی مسئبت یاد کر کے رو لیا کرو ہم پھر بھی تمہاری جنت کے زامن ہیں اور شرم کر کے نہ رویا کرو یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کی کہانی ہے نانا سات محرم کو زینب پیاسی نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا آٹھ محرم کو میری سکینہ پیاسی نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا دس محرم کا صورت نہیں ہوگا اکبر کا جگہ نانا میں نے دس خط کر دیئے اوہائے تو کر یار ازدار بیٹھو نانا تاسم کے ٹکڑے نانا میں نے دس خط کر دیئے غازی کے بازو نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا آن و محمد کے جنازے نانا میں نے دس خط کر دیئے نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا کہ سارے سجدے میں رکھوں گا میں اٹھائے گا میرا قاتل نانا میں نے دس خط کر دیئے اتنے میں رسول نے کہا مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے حسین نے رسول کی گودھ کو چھوڑ کر جہاں پانچ سالہ جناب زینب آلیہ بیٹھی تھی نا سینے سے لگا کے رو کے کہتے ہیں نانا اگلے صفحے پہ لکھا تھا زینب کا برکا عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا یہی حق ہے یہی حق ہے دعائیں بھی مانتے جاؤ محمد کی بیٹی تمہارے حق میں دعائیں کر رہی ہے چونکہ جو شام سے بی بی آئی ہے نا وہ صرف پرسے کے لئے آئی ہے یہی حق بنت ہے نانا جب میں نے اگلے صفحے پہ پڑھانا تو وہاں پہ لکھا تھا زینب کا برکا آ مسلمان فیصلہ کر ادھر شام بازار شام میں علی کی بیٹی آئی ادھر سے پکھروں کی برسات رو رو کے کہتی رہی پکھر نہ مارو میں محمد کی بیٹی ہوں پکھر نہ مارو میں علی کی بیٹی ہوں مسلمانوں نہ روٹی کا سوال ہے نہ پانی کا سوال ہے مسلمانوں صرف چادر دے دے میں علی کی بیٹی ہوں جب کسی نے چادر نہیں دینا ہر چونک پہ کھڑے ہوگے جناب زینب آلیہ نے مدینہ کی طرف چہرہ کر کے کہا نانا دین فیرہ بچ گیا زینب جڑ گئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِيِّنَ زَلَمُ میں منقد ہوتی ہے جس میں علامہ شاید باس نکوی صاحب سیال گوٹ علامہ عقیل مران گکھر زاکر شاید باس صاحب آفبدو کالس یہ خطا فرمائیں گے اور کال ہی کال اگبائی نے فلیکس دیا تھا وہ لگایا ہوا ہے کال ہی خاریاں میں بھی ملسیزہ ہے جس سے بہت سے علماء کرام و زاکری نظام ہطا فرمائیں گے زاکر صاحب تشریف لے ہیں آپ تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت فرمحمد والے محمد بلانتار سلوات ہر طرف دہر میں دھوم ہدا کے ولی کی ہے دو منٹ میں لے کے کبلہ کو ممبر دینے لگا ہوں جو مومنین باہر تشریف لے جا رہے ہیں تاکہ وہ نکل جائیں ہر طرف دہر میں دھوم ہدا کے ولی کی ہے بہجارہ شاہ جی روز مکمل ہونے پہ ہے عید الفطر حج مکمل ہونے پہ ہے عید الازحا دین مکمل ہونے پہ ہے عید دے غدیر روز مکمل ہوئے عید مناؤ عید فطر حج مکمل ہوا عید مناؤ عید الازحا دین مکمل ہوا عید مناؤ عید의 غدیر ہر طرف دہر میں دھوم خدا کے ولی کی ہے ہر طرف دہر میں دھوم خدا کے ولی کی ہے عید Vadیر ہی دراصل عید جلی کی ہے عیدِ غدیر ہی دراصل عید جلی کی ہے جب کوئی بھی عالم کوئی ذاکر کوئی واحد تشریف لاتا ہے اکثر بندے کہتے ہیں کبلہ تبلیغ کریں کبلہ تبلیغ کریں تبلیغ بھی کریں تبلیغ بھی کریں ذاکرِ حسین ہونے کی حصیت سے اتنا ساتھ طالب ہونے علم ہونے کی حصیت سے چیلنج کر رہا ہوں قرآن کی چھ ہزار چھ سو سیاست آیات ہیں ساری آیات میں سے کوئی ایک آیت اس کے سوا دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا بلک تبلیغ کر بلک تبلیغ کر کس بات کی تبلیغ تبلیغ قرآن نے کہا کسے ہے جس بات کو قرآن تبلیغ کہے گا وہی تبلیغ ہوگی میں کروں ہر وقت تہر میں دھوم خدا کے ولی کی ہے عیدِ غدیر ہی دراصل عید جلی کی ہے ذرا آیتِ بلک کو پڑھ کے دیکھ مولانا تبلیغ ہوتی ہی وقت بلائتِ علی کی ہے ملکے نعرہ ہے داری زاکرِ اہلِ بیت پہر المصائب جناب سید عویس رزا رزوی آف شہو پرا یہ خطا فرمائیں گے اور ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے ملکے باوازِ بلان صلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد سیدہ سکرنا پڑھنا ہے انہوں نے جوڑی آکھے بھیجے کیا پہ جائے بھیجے چلو ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتکہ علیہ و علیہ وآلہ عبائی فی حاضح ساعت وفیق اللہ ساتھ من سات لیل ونہار ولیم وحافظہ وقائدن وناصرہ ودلیلن وآئنا حتا تُس کے نہو ارزکا توعن وعتمت اہو فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد اللہ ساڑھے بار میں امام دا جلد ظہور فرما سارے بندے مل کے بلند آواز نہ لہک ایسی سلوات پڑھو کہ امام دا ظہور ہو جاوے اللہ تاجدارِ ولایت فرمین دیں جڑا بندہ ساڑی ذات خوش ہو کے درود پڑھے اندھے رزق کس کمی نہیں آسکتی وست رزق واسدے بلند سلوات عزتِ زہراتِ تلاوت اپنے اپنے بیمارہ دی شفایابی واسدے ایک بلند سلوات عزتِ سیداتِ تلاوت فرماؤ اجازت ہے ساہبان ناوکوی داگاز پہتا جاوے نعرہِ تکبیر جزاک اللہ جمعِ گفیر ہے خدا دانا بلند ہے بلند آواز نہ تلاوت فرماؤ نعرہِ تکبیر جزاک اللہ نعرہِ رسالت حت علم بنا کے نعرہِ دری حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمن تلانت پاک سیدہ دشمن تلانت جائیں جائیں مخدومہ بی بیدہ حق حداؤ سوس کمین تلانت سارے بندے ملکے بلند آواز نہ لیسی سلوات پڑھو کہ ہر بندے دے غنہ ما فہر جامل ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہا لولا قوتہ اللہ 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 بسم اللہ رحمن رحیم صلوات صلوات اللہ الحمدللہ ہے رب العالمین واللہ کے بطل المتقین والجنت للمومنین ونعر للكافرین محمد وعلم محمد سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یا سیدہ والا حسین غریب مکتول المظلومنین فتن و سلام ہے بھائی مزبوح من الگفار فِي الْعَرْزِ كَرْبَلَا یا میں اشورا جے اے اہدئی تے لہچا چولا بسم اللہ ماہ حسین دی کیسے دا محتاج نہ بنا ازادار و بڑا نقشان و یا لہور الدمان بڑا نقشان و یا لے POF دین ایب دین ایم محمد دوئے دین ایب Любorn میاں آرے سکمینے دیگوں ہاتھ بدی کھڑین ماتمی نال میری گلے وڈا بھرانی کی آلویں کیا دے جے آگئی تے لہچا چولا صدقہ 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 ماتمی مظلوم دے صدقہ رہو ایک نئی سجنالا ماتمالی اگلی گلے سیدہ دے صدقہ ماما غازی ہائے آنے سکدہ یہ تو سفر ہے دھے زیادہ ماتمی تے واجبے ہون سیر دا پرسہ ضرور پڑے نکاہ بھرا وڈیالویں کیا دے میں تو گاڑا نہیں کھل بھی جھڑکانے میں بھائیوہ 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 ذات خدا دی راضی ہو میں تو گاڑا نہیں کھل دی اے دھنکا دے میں دو ہوں میں دا ہے لہ دا میں کودا ستا سیر میں دا چانا راضی رڑوہ ہیکی میں چو لالا علی دیاں دیں ہزازیوں میں جی بابا جی میں ہزار وریعہ کاما حسین دی راضی ہوئے اے سلا کے آلیوں وڈا شہزادہ چھوٹے علوے کیا دے جے اے آہ جئی تے لہچا چولا چلو اگر مکان دے گن تے جڑ گئے ہو آہو لالا مصالیوں میں یو وین سناواں جیستے میں آج لاہورہ لیا لیا تو مہر لباؤ کیا آیاں ازادارو آج میں بارہ مقام آؤ تے مجلس پڑیے پارہار جاؤ تے میں مضمونیوں پڑی آئے آہو اے وین پڑیے اسے جتے ایک لاہور دی جگہ دی آیاں مکان جرہ سونی ڈی لیا ہے وٹا سیدہ دہ ہے چھوٹے سیدہ سیدوں کے موت تو پیادرد ہے مدینیل کیوں میں رو رو کے آدھ ہے موت تو نہیں ڈردہ آیاں آدھ گیا ہے جدہ تر دے لے امہ پیار کرے دی رہیے نہ یہاں جو زکدی سادوا ناچو جدہ کنگیانے دی رہیے ازادارو مات مل اگلی گلے سید رو کے ادھے کئی وار پوا کے آہو چولا میں کو تے کئی وار لہے دی رہیے انجو بٹن کھلی دن چولے آتم شوڑا لگ دے چولے آدھے والا والا سمجھے مولا امام حسین بادشاہ تنسو دو بسترکن ازادارو روندہ ہو جیندہ کائن نقشان جہاں سڑ دیئے جتہ قبل دیئے یار زندگی دن نہیں پتا کیڑی جھات مک جاوے کیوں ناج میں جتنی بھی پڑھا میں غربت ہی غریب باندھی پڑھا میرا جو اپنا دل بڑھیں گیا میں غریب باندھی غربت پڑھا ازادارو یاد رکھے جڑی میری لاہور علی علی اس دا بڑا نقشان ہو جی سب کبلہ سب تو زیادہ نقشان ہی میری اس سین دا بی بی زینب دا بھی نقشان ہو جی ازادارو بی بی امی کلشون دا بھی نقشان ہو جی بی بی لیلا دا بھی نقشان ہو جی بی بی رباب دا بھی نقشان ہو جی او مات میو میں جو یا سار یاد تو زیادہ الہور علی نقشان ہو جی میں تو نقشان گنا نہ دی وا لیا قرآن تا میں سار تے رکھ دی نہ حسین بادشاہ جی سار تو بی بی نے چھے پوتروار کے دیتے ازادارو لکھ وریا کھما حسین دی راضی ہو گئے چھے پوتروار کے دیتے ازادارو سار دا تاج جناب امیر مشلم ایجی سلی میں کل جناب امیر مشلم دی شہادت پڑ سانا بھی کہے ہر بندہ ماتم کرے سی ازادارو چھے پوتر سار دا تاج لے یو قرآن تا ویس رضا سار تے آکھ دے چھے پوتر دیتے ہیک سار دا تاج دیتا تے نال بھی چادر بھی دیتی آزادار بڑا نقصان ہو جائے دی میری سین وڈے دا نام محمد چھوٹے دا نام ابراہیم ہیک دی عمر ست سال دو دی عمر پانچ سال نام بھی سنے نے ہائے بھی نکلیت وڈی عمرہ زمانت نال تاریخ دی زمانت نال ہیک کل کرنا چاند وڈے دی عمر ست سال چھوٹے دی عمر پانچ سال اللہ دی عزت دی سمیں دو بھی رہا ہیک سال وکھرے وکھرے قید رہے جی وکھرے وکھرے کٹھے قید نہیں رہے جیڑا زندان ہا ایسے کدی کدی لہور جاؤ نا تی لہور علی بی بی کو ضرور ہو کی آیا کرو اس بی بی پتر اند پرس ضرور دی تک وقت گزردہ گیا عید دہ ہڑا آگیا دروگہ زندان جس دہ مشکور ہے مشکور آگیا میں ہر کس انہو کھانا دی تا ہر کس پانی دیتا ہے من دو یتیم بھول گئے من دو اللہ راسی بھول گئے عزدار و جدا کھانا دو یتیم بھول گئے تے دو اللہ راسی بھول گئے آگیا میں جا کے دستر تسام گیا تے میرے گھارج جو کس بی بی دی آواز آئیے بی وارش سمجھ کے چھوڑ آئیں صدقہ ماہ حسین دی رازی ہوئے یار بی وارش سمجھ کے چھوڑ آئیں جسے لیا کہنا بی وارش سمجھ کے چھوڑ آئیں تے مشکور آئیے میں اٹھے آئیے تے میں ویک کیا بھائی کیڑی بی 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 ساڑھے گھارج پہ بھولیں دی مشکور تے نظر ناسا محمد دو کے پاس یار دھی آئی کھڑی بی بی مولا بی بی آج میرے گھر کی آئی بی بی تھر دس آئی مشکور میرے بالنہ کھانا نو دی تا انہا پانی نو دی تا آدھے بی بی میں مافی مگ دا میں ہونے میں نا ازدار دور چھ لائٹ شیٹ لکڑی دا شہزادہ جیرہ ایس طریقے نال ہاتھ تی رکھی ودائے تی دیوار لال کان لائے وی رون بھران نال لائی جا اگلی سطر تی سمجھ سی بھئی کیوں آ کیا نال لائی جا کول آ دی اللہ دی نا تی سا کیوں ودر رون نے تھڑ سا پھر ایمان نال دا سا جیندہ نکہ پھرا پردے سج مر جا وی 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 علی دی آ میرے مولا اینا مکانیا دی کبول فرما آ تین کی میں پتہ تیرا بھرا مر گیا بڑی رون آزدار شہزادہ تی رو کہ آ آج تو دو دن پہلے میں جدو بھی وی رون بھینہ دی بڑی یاد آ دی پہی آج دو دن ہو گر میں وی سا مر میرا وی جواب نہیں دی دا میرا بھرا مر گیا زدار آ آ اگر مدین محمد دی سم چاہی آ بھائی بھائی جلو سا کہ ہاں علی میرا امام ہے اس لیکن علی میرا امام ہے اس آ اگر علی نو جان دیں تو تون دے پوتر عباس نو بھین جان دا حسین ازدار عباس دن آتے ہر کسے دی ہائے کیوں نکل دی یوں میں وین سن سن یاد رکھے مار تیری مرضی پیار کر تیری مرضی اس سے اپاس دو ایس سک بھنے دے ہائیں مولا پیچھلی دی معافی مولا دس ہو کے حکم سید حکم کوئی نہیں تو این کر میں نے میرا بھرا ملا ازدار تو سیج بڑا ہی روم لہور علی علی گربت سیج بڑا مات مکر ازدار مظلوم کربلا یاد رکھ سید ملا دو درواز جس زندان درواز اللہ آیا چھوٹا شہزاد زمین رکھ سار اکھ بند تی بڑا بھرا 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 کر بھرا تی جھن پیا تی سار جھولی جپا اج بھرا نہیں اکھ کول میں بابا بند کے مل آیا اج بھرا بابا بند کے مل آیا ازدار و شہزاد دے دیا کھنے کھلیا مشکور دے مولا تُس بھرا این دے کول عید دے ہاڑے لوگ اپنے گھران چاہئے ان میں کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر لے سید دے طبیب تن میں دس سان لے تو آمیں مشکور دے مولا تُس سید رو کہتا ہے تیری زوجہ ہے تیری کوئی دھییا ہوئی حسین مولا میرین دو دھییا تھڑا سا بھر زوجہ نو گھین زوجہ نو آکھ میں بھین بن کے جگہ دے و اپنی دھییا نو آکھ میں بھین بن کے جگہ دے و و زدار ہو مشکور اپنے گھار چاہیا اج تو چادر لتھی ہوئی آدھے تیری چادر کن گئی دسانس کہا ازدار و بندہ ہوئے شیعہ تے ستر تے ہائے نہ کرے نہیں ہو سکتا مشکور علی پاس و کہ دیئے میں آپ لائیے شمر نے تے نہیں لائی شمر نے تے نہیں لائی اس اگر گل تو زندہ آنے سنن کیا آئے نا وہ گل محمد دی میری گھر گھر چاک کر گئی آ میرے نال زدار و برک پایا زندہ آنے چاہئے آ کے نا شہزاد دس ہر چاہ کے ہا ستری جی کیے میں سید آ زدار آ دی تُس کتنی کو ہائے کریں دی ٹھٹا سافر لال جاگ ماں پندھ کر کے مل لڑ آئی جدا کہنا لال جاگ ماں پندھ کر کے مل لڑ آئی ازدار و شہزاد دیا کھنے کھلیا دھومے دیا مشکور دیا کھول آ کے دیا اچھا ماں اگر آکھیں تاسی بہنہ بن کے جگہ دے بیویا دیا لو جی بندہ بہنہ بھی رکھ دا دیا رکھ دا ہو اگلی ستر تے ہائے نہ کر میردہ ہائے اتنی بلاند کری نال مومن تیری دا گوا ہو جا وے یاد رکھ زدار دو بہنہ نے ایک 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 سا بھر کیا دن ویر جا گ ماں مل لائی بہنہ عید منگ لائی آئی ازدار مات کا کھنیا تھا بہنہ 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 مشکور دے گئے ہاتھ بن گئے میں مار نہیں میں بھول گیا اے میری ماں نے یہ میری بہنہ نہیں کیوں تیری ماں کیوں نہیں رو کے یاد اگر میری ماں ہو ہائی دے ہاتھ جد کریا ازدار رو لکھ وری یاد رو کے یاد اگر میری مشکور رہا کریں مشکور رہا کر دیتی جوڑی کسمت آکھا مقدر آکھا نصیب آکھا ازدار وکھائے اگلی سطر تے ہر مومن دی ہائے کی میں نکل دی تردے تردے ہاریس تے دروازے دے سامنے آگ اندی زوجہ اللہ بھلا کرے او ہی مومن ازدار انہ دک کل باب کیتا اس دروازہ لہا شہزاد اندر چہر اندر پیش نہ نگا نس میں ایک بخت عورت نے پوچھ ابھی تس کون ہو کین ملنہ نے آدھی اندر لگ گیا دو شہزاد اندر آک دیوار نال کھڑ گئے اس دروازہ بند کی تا دس سامن بچے آلے پاس کہ آدھی 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 ہوند دس آو کڑی ماد جھولی برباد کیتی ودے ہوند دس آو کڑی ماد جھولی برباد کیتی ودے آدھی جن دس اندر ساڑھ تے ظلم کریں دے آدھی میں ظلم نہ کریں دی میں مدینہ سیدان من ننال لیاں میں ظلم نہ کریں دی تھڑا شہزادی رنہ چھوٹا شہزادہ تے رو کیا دے تیری مرضی ہنمارے تیری مرضی پیار کرے اسے رکیہ دے چھوٹے پوتر رہے آزادار رو اسکیڑا کم کیتا کھرانہ تیار کیتا چھوٹے شہزادے نے اپنے ہاتھ نال اس لک میں کھوایا شہزادہ لک میں دے مدد بعد ماد یاد دیوائی مدد با چاچا ماد یاد دیوائی اما کھانا بھی اپنے ہاتھن وال کھوین دی اما کپڑے بھی آبد لین دی اما چھوٹیاں میں سڑیاں آبد دی ازادار اتلے مکان تے گھن گئی تیرہ پوڑیاں ہن اس مکان دی بھائی جانے تیرہ پوڑیاں ذرا سارے ذہن چھوٹیاں اے تیرہ پوڑیاں مکان بھائی گھن گئی دو بستر بڑھا دی تے بار اس کنڈی مار کتے لائی پوڑیاں لائے کتے لائی دھک باپ ہویا اس دروازہ کھولیا تے ہارے چہرہ لتھ ہویا اللہ دی لانت ہو اس بے آش بزار اچ پوڑی ہو یہ اندھی ادھی دیوال کھلوا دیتے گئے اندھی بیوی دی چادر لہ لے گئی ازادار لوگ آتے ہیں جی شہزاد یعنی خواب اچ دٹھ آتے خواب اچ رننے میں ہرگز گلت آئی گری نہیں جس ویلی آکھا مشکور مار رہا گئی جس لے شہزاد یعنی بلان دھ ہو این بھائی جان ہر ساتھ ساتھ گھار اچ بال کون ادھی زوج آدھی کس ہم سائے دے بال آش ظالم بکواس کر کھر ہم سائے دے بال تا نہیں ایتا انج پہ رون دیں جی میں یتیم ہون دیں اچھا آدھی این نئی مارنا شروع کیتا میں ہی تھا یاد ران او پتھر تالے تے نئی پیا لگ دا یتیم دے جگر تے پیا لگ دا از دران مظلوم کربلا انام دے لالچ چاچا اتنا اندہ ہو یا اس چراغ روشن کرنا بھی مناسب نہیں کیتا سر چاہو جی پہلا وین ایک مشکل ترین دعا از دار دل ایک سیزادی بے اولاد ہے دعا مولا اولاد سہل اطاف فرما یاد رکھ از دار چراغ اس روشن نہیں کیتا اس طریق لبنا شروع کیتا سج ہاتھ رکی چھوٹے لال دے والا سید ہاتھ جڑ سید مار نہیں ساڑھ چھڑا میں نہ لگو ہی نہیں وہاں بھائی وہاں اسے میند دی تھا انتظار رہی از دار سب دے جو پھر رون دے ہو سید داد مار نہیں ساڑھی اممان دور سید داد مار نہیں ساد ماما غازی کوئی نہیں از دار یاد رکھے دعا شلا دیا نو ظالم نے والا چن پیا میرے الپاس وکی ہون سارے اس طریق نال نہ پیا سار یا نو یا کیا ہاں تیرا پوڑیاں ذہن جرکی پہلی پوڑی ارام نہ لائی ہاتھ نہ پیا میرے الوکی بھائی دو بھی پوڑی لگ تھے ہاتھ نہ پیا یا اوہ لالا مو شال اتری دی پوڑی صدقہ 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 بھائی مات مجلوم دا صدقہ آ میرے غازی شین سیا کے بھنے نیمو کان جلا میری لاہور لی سین میں کزادار کتنا مات تم پہ کریں ازادار یاد رکھی گھار جگہ نا آ ستون نال بن چھوڑ ساری رات پیار کریں نال یا عید دین چھڑیا آکے رسیاں کھولیا یا دھٹ رو میرے نال اندی زوجا دی اگن لئی وے آدھائی تری آدھی مار تلئی وے نا اندی زوجا یا دی میاد مر وے سار رو تی یاد لال مر مر دن دی ہون میں مات دی دعوت پی آدھے نا اندی زوجا یا حق مار کے آدھ آئی امہ بچوا سیاد آدھائی تماش مر دائے زلفان پین دائے صدقے صدقے ایک منزل بلاند کرو مات مظلوم دائے لی دی یا رازی یوں میر اے سلا کے آلو انہ لال چے چال مر دو اے سپنی زوجا دا سار تان نال جدا گی تا اچھا یزاد آروم ایک ستر یاد آگئی ہر بند تیو جب اوڑا ہر بند اپنا اپنا زین زرا ای دال دین چھ لیں جاو ای دل جا دین چھ اپنا اپنا گھر لیں جاو مات میا یا یاد رکھ جدا ای تی نماز تو بعد کوئی دروازہ کھل بولو دروازہ جو بھائی کے ڈی شا باہ ران دی بولو میرے نال زی دے گل جرسی یوں دی سارے زی زی گر نواز تی رسی جگ دین لیا قرآن میں سار تی را کے آگ دین ای تا دی حال آج تا حال زدہ در آیا کھل آج 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 گل جر سی آج زال منا جن آج کے آدھ ہے میری گربانی سی آج مات مو شونا لگ دے بھئی گری بھائی گربت تے کیڑ شی آج مجل سج جان ترو وڑ نئی آدھ آج آدھ آدھ دریا دی مان تے گھین آیا یاد جل کرو چول لاؤ مات میا یاد رکھ بھٹ شلا دے رو کھا تے سو کھا چول لاؤ آیا لکھ شلا دا کہے وے لے بطن کھنے دے کہے وے راہ دو دے اتنے تائی مات میو ظالم نے شلا دے موت تماش مار یائے او مات میو تماش لگر دی میرا سید مدین دو موقی تا سہر آدے ظلم گرے نے صدقہ صدقہ رو لو کوئی زندگی دا نہیں پتا کر جات موق جات ازاد دار سال باد آم رائی نوات مہر نام کیڑا کم کیتا وٹ شلا دے مات میو ایک وین یاد آگ یہی تھائیں بزرگ پڑ دیون دیون در یاد پر لی مر تو ایک نور دی آواز آئیے جیڑی رو رو کے آدھی ناز ظالم ایجا مار ہائے میں صدقہ تھی وہاں لاہور علی علی رو کے آدھی ایتھ ماما کرے دیا نپیار ہائے میں صدقہ تھی وہاں رو کے آدھی ہینی ظالم انہیں ظلام انہیں رالے ہاتھ رات بن دینا من چھوپے والے مات مکریا رو کے آدھی رو خصار میں لالے لال ہائے میں صدقہ تھی آہ عزاد آدھ و قیامہ کا منظر بڑھ آم آدم منا آل آدھ آدھ گال سلا کے آل و و شلا دیتے آیا گرد جا کھائیے شلا دے اے شلا کے آل و کھتے میں تلوار لنکی تھی نکہ پھرائی آو دھا پی اے آدھ 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 میرے آدھ 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 اللہ عبادت قبول فرمائے بانی آندرس کی ساتھ فرمائے ماتم حسین ساتھ آدھ موسیقی 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 موسیقی